السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے گناہوں سے نفرت کرے گنہگاروں سے نہیں بسرہ کے قریب ایک انتہائی گنہگار آدمی رہتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے کو اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے کسی نے ہاتھ لگانا بھی گوارہ نہ کیا ہے ایسی حالت میں اس کی بیوی نے کرائے کے مزدور لائی وہ جنازہ اٹھا کر قبرستان لے گئی قبرستان کے قریب پہاڑ میں ایک زاہد رہتا تھا جس کے عبادت کا بہت شہرہ تھا جنازہ رکھنے سے پہلے وہ جنازہ پڑھانے کا منتظر تھا جب اس زاہد کے نماز جنازہ پڑھانے کی خبر پہنچی تو لوگ جوگ ترجوگ جمع ہونا شروع ہو گئے انہوں نے اس زاہد کے اقتداب میں نماز جنازہ پڑھی لوگوں کو زاہد کے اس فعال پر سخت حیرانی ہوئی انہوں نے نماز جنازہ کے بارے اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا کہ فلا جگہ جاؤ وہاں جنازہ آ رہا ہے اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے جس کا جنازہ ہے وہ مخبور ہے اس جملے پر لوگوں کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا عورت سے اس کی حالات معلوم کرنے پر پتا چلا کہ درست ہے کہ یہ شرابی تھا اور شراب کھانی میں ساری عمر گزاری مگر اس میں ایک صفت تھی کہ صبح جب یہ مدھوش نہ ہوتا تو باوضو نماز فجر ادا کرتا تھا دوسرا اس کے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے جن سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا تھا تیسر رات کو جب ہوش آتا تو خوب رو کر اللہ کے حضور التجا کرتا تھا یا اللہ مجھ خبیر سے جہنم کے کون سے کونے کو پر کرے گا جب یہ راز کھل گیا تو نیک سخت سے روانہ ہو گیا سچ کہتے ہیں کسی کی ظاہری پر مجھ جائیں معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے کون نیک ہے اور کون پرہزگار ہے یہ فیصلہ تو اس ذات کو کرنا ہے کسی کے گناہ دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرے بلکہ گناہوں سے نفرت کرے گناہگاروں سے نہیں اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائے